ہی دوستوں آج میں آپ کے لئے کم مال کی کہانی لے گیا ہوں یہ کہانی آپ کو ہیلپ کرے گی سکسسفل بننے کے لئے کیونکہ آپ کو بتائے گی کیسے آپ اپنے کمفرٹ زون کو ایزلی چھوڑ سکتے ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کا نام ہے راجہ کا توتہ بہت سمیں پہلے کی بات ہے دوستوں ایک راجہ تھا اور وہ اپنے آس پاس کی راجے میں یاترہ کرنے کے لئے گیا تھا ایک راجے کی ادھکاری نے راجہ کے دو توتوں کی جوڑی اُبھار میں دی راجہ کو وہ توتے بہت پسند آئے راجہ ان توتوں کو محل میں لے کر آگئے اور راجہ نے محل کے بگیچے میں دونوں توتوں کو رہنے کا انتظام کیا وہ دونوں توتے راجہ کو بہت پریئے تھے راجہ روز انہیں محل کے کھڑکی سے دیکھتا تھا کچھ دنوں میں راجہ نے گور کیا کہ ایک توتہ تو اپنی جگہ سے ادھر ادھر اڑھتا ہے پھر واپس بیٹھ جاتا ہے لیکن دوسرا توتہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں دن بھر وہ توتہ پیڑ کی شاکھا میں بیٹھا رہتا ہے پھر راجہ اپنے محل کے دوسرے لوگوں کو یہ بات بتاتا ہے اور اپنے درباریوں سے توتے کو اڑانے کا طریقہ کھوزنے کو کہتا ہے محل کے سبھی لوگ توتے کو شاک سے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سبھی لوگ ازفل ہو جاتے ہیں توتہ اپنی شاکھ سے بلکل بھی نہیں ہٹتا یہ دیکھ راجہ پریشان ہو جاتا ہے سب کچھ پریاس کرنے کے بعد راجہ راجے میں گھوشنا کرتا ہے کہ جو کوئی اس توتے کو اڑنا سکھائے گا اسے انام ملے گا یہ بات سن کر راجے کا اکیسان راجہ کے محل میں آتا ہے اور راجہ سے کہتا ہے مہاراج مجھے آگیا دیجئے شاید میں اس سمسیا کا سمادھان کر سکوں راجہ نے کہا اوشش پھر دوسرے دن سبھی راجہ محل کی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ توتہ آسمان میں اونچی اڑان بھر رہا ہے راجہ توتے کو بگیچے کے اوپر دیکھ کر بڑا آشتر چکیت ہو جاتا ہے راجہ کسان کو ملنے کے لیے محل میں بلاتا ہے کسان راجہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے راجہ کسان سے پوچھتا ہے اتنے سارے لوگوں کے پریاس کے بعد بھی توتہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا لیکن تم نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ توتہ آسمان میں اونچی اڑان بھرنے لگا کسان نے سممان کے ساتھ راجہ سے ہاتھ جڑ کر کہا مہراج میں نے کوئی جادو نہیں کیا یہ تو بہت آسان تھا جس شاک پر توتہ بیٹھا تھا بس میں نے میں شاک کار دی اور توتہ نیچے گرنے کی ڈر سے پنک فڑھڑھڑانے لگا اور آسمان میں اوننے لگا راجہ نے کہا بہت خوب یہ رات تمہارا انام تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم سبھی کو اپنے جیون میں سفل ہونے کی شمتہ ملی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا آرام دائیک جیون نہیں چھوڑنا چاہتے اس لئے شمتہ رہنے کے باوجود بھی وہ کامیابی کی اوچھی اڑان نہیں بڑھ سکتے جیون میں اگر سفلتا پانی ہے تو اپنا کمفرٹ جون چھوڑنا ہوگا تب ہی ہمیں سکسس مل پائے گی دوستوں آشا کرتا ہوں آپ کو ایک کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اور ہمارے چینل کو لائکس اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تھینکس فور واشنگ ڈس ویڈیو